کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے تو ہم جب انسانوں کے سامنے خوف کے بت کے سامنے پیسے کے بت کے سامنے میں کے بت کے سامنے یہ سب سے بڑا بت ہے میں یہ انسان کو بڑے غلط کام کرواتا ہے یہ سب بت پرستی ہیں کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اس کا مطلب کہ جب بھی کسی جھوٹے خدا کسی فرشی خدا کی آپ اس کے سامنے آپ جھکتے ہیں آپ اپنے کلمہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں آپ بت پرستی کرتے ہیں آپ شرک کرتے ہیں اسی لئے مدینہ کی ریاست میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کو جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے بڑے انسان بنا دیا دنیا کی امامت کروائی ان کو آزاد کر دیا لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد کرتا ہے یہ جو زنجیریں ہیں جو روکتی ہیں انسان کو اشرف المخلوقات اللہ کی عظیم مخلوق بننے سے یہ زنجیریں ہیں خوف کی زنجیر کہ جی مجھے جیل میں ڈال دے گا آنسو گیس آ جائے گی یہ اس طرح کی چور ڈاکو جو اوپر بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہم اگر ان کے خلاف کھڑے ہوں گے یہ پتہ نہیں ہمارے پر کیا کر دیں گے ہماری روزی نہ چلی جائے ہماری ہمارا جو نوکری ہے وہ نہ چلی جائے یہ ساری چیزیں ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے آپ جتنی مرضی محنت کریں آخر میں کتاب روزی کمائیں گے وہ اوپر والے کے ہاتھ میں اس نے اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ انسان کو وہ سمجھتا تھا اللہ کہ وہ رزق کی خاطر بلیک میل نہ ہو غلام نہ بن جائے شرک نہ کرے غلط کام نہ کرے وہ جب پولیس والے جنہوں نے عورتیں اور بچوں کے اوپر ٹیئر گیس کی شیلنگ کی کیا ان کے ضمیر ان کو یہ نہیں بتا رہا تھا کہ یہ کوئی دہشتگرد آپ کے سامنے ہیں یہ کوئی مجرم ہے یہ کوئی ہندوستان کی فوج ہے یہ آپ کے اپنے لوگ تھے پورا منتجاج کر رہے تھے تو جو بھی وہ پولیس والوں نے یا رینجرز دیں ان کے اوپر اب میں کیا کہوں ظلم کیا بچے تھے وہاں اور بچوں کی آنکھوں میں آنسو گیس جاری تھی تصویریں ہیں ان بچارے بچوں کی گبرائے ہوئے تھے آنسو گیس سے کوئی اپنے لوگوں کے اوپر ایسا ظلم نہیں کرتا بلکہ کوئی میں یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کے اوپر بھی ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے کوئی ہمارے دشمن بھی وہاں ایسا ظلم نہ کریں یہ جو سین تھے آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھ لیں جو مسلمانوں کو وہاں کشمیر کے لوگوں کو جہاں انہوں نے ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں ان کو غلام بنانے کے لیے وہی سین تھے وہاں اسی طرح ربر پولٹس ٹیئر گیسنگ اپنے لوگوں کے اوپر چال رہی تھی تو جو لوگ جو لوگ بھی وہ پولیس والے آرڈر کر رہے تھے وہ اپنے اپنے ضمیر کے خلاف جا رہے تھے یہ دشمن نہیں تھے یہ اپنے شہری تھے جو کہہ رہے تھے کہ ایک باہر کی حکومت ایک باہر کی سازش کے تحت ہمارے پر حکومت مسلط کی گئی وہ ہم نہیں مانتے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں کو اوپر بٹھا دیئے ہم نہیں ان کو مانتے اور یہ ان کا حق تھا ایک ڈیموکریسی کے اندر شہریوں کو حق ہوتا ہے یہ کہنا ان کے اوپر اس طرح تشدد کرنا جو وہ بچارہ ہمارا نوجوان شہید ہوا راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا جس پولیس والوں نے یہ اپنی نوکریوں کے پیچھے گناہ کر رہے تھے جو اللہ نے حکم ہمیں بتایا ہوا کہ کیسے زندگی گزار نہیں ہے انصاف کے اوپر زندگی گزار نہیں ہے یہ کوئی پولیس کے اندر بھی بیروکریسی میں بھی ہم آپ کی اوٹھ یہ کہتی ہے کہ صرف لوفل کمانڈز کے اوپر آپ نے چلنا ہے ان لوفل کمانڈز پر نہیں چلنا کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ پورا منتجاج کے اوپر آپ یہ تشدد کریں تو یہ اپنی نوکریوں کے غلام تھے جو غلط کام کر رہے تھے کتنے ہمارے اوپر تین دفعہ لانگ مارچز ہوئی کبھی وہ ڈیزل نکلاتا تھا کبھی وہ کبھی کبھی کامپن ٹانگنے والی نکلاتا تھا کیا ہم نے کبھی ان کے راستے روکے کنٹینر کھڑے کیے ان کو ٹیر گیس کی بلکہ میں نے تو دعوت دی تھی کہ ہم اپنا کنٹینر بھی دے دیتے ہیں آپ کو آ جائیں ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پچھوا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی سے نہیں ڈر ان کو کس سے ڈر تھا اور ان کو بلکل ٹھیک ڈر تھا ان کو ڈر یہ تھا کہ اتنا عوام کا سمندر جمع ہونے لگا ہے ان کی کامپن ٹانگنی شروع ہو گئی اور اس لیے پولیس کو استعمال کیا پولیس کو استعمال کیا جرم کرنے پر پولیس جرم نہیں کر سکتی پولیس پولیس کا تو کام ہے قانون امپلیمنٹ کرنا تجرات کے اندھیروں میں دواریں ٹاپ کے لوگوں کے گھروں میں گئے ان کی عورتیں تھی وہاں ان سے جس طرح ان کا رویہ تھا ایک دس سال کا فیصلہ بعد میں بچے کو پکڑ کے پولیس لے کے جا رہی تھی کیونکہ اس کا باپ نہیں تھا کونسی دنیا کی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کونسے کرپٹ حکمران اتنے عوام سے ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ پولیس کا اس طرح استعمال کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو ازادی دی ہے آپ کو ازاد بنایا ہے کیونکہ آپ نے اللہ سے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے علاوہ اور آپ کو اپنے ضمیر کے خلاف آپ کو رضائن کرتے نہ چاہئے بجائے اپنے ضمیر کے خلاف جاؤ کیونکہ یہ حکم ہے اللہ کا اس نے ہمیں واضح طور پر کہا ہوا ہے امر بالمعروف مسلمانوں کہے تم اچھائی حق کے لئے کھڑے ہوتے ہو آپ کو آپ کو اس کا کمانڈ ہے اللہ کا کہ آپ نے رائے حق پر کھڑے ہونا ہے آپ نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے بس 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 سنو اکل تھوڑی زیادہ سنو کیونکہ میں تیاری کروا رہا ہوں آپ کی اگلی کے لئے نارت تکبیر کا موقع میں آپ کو بتاؤں گا کب آئے گا اچھا اب سنیں آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو آپ کو اللہ نے کہیں بھی اجازت نہیں تھی نیوٹرل رہنے کی حکم ہے اس کا اس لئے انسانوں کے لئے ازادی نمبر وان کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہیں ازادی نمبر ٹو کہ حزت ذرلت اس کے ہاتھ میں ہیں کئی لوگ ڈرتے ہیں جی وہاں مجھے ضلیل کر دے گا کوئی یہ گندے گندے لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں گندی باتیں گھٹیاں باتیں یہ جو لوگ ہیں لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ ضلیل کر دیں گے میں جب سے چھپیس سال سے سیاست میں ہوں جتنی انہوں نے میرے پر گھٹیاں باتیں کی ذاتیات کے پر اٹیک کیے کیا فرق پڑ گیا کیونکہ عزت اللہ کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا نہیں تو پیسے دے کیا آپ عزت خرید لیں پیسے والے لوگ اب دیکھیں جو سب سے امیر لوگ ہیں جو ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے دوسرا سب سے بڑی بیماری عاصف زرداری وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پتی ہیں یہ لیکن عزت نہیں ہے باہر نکلتے ہیں لندن میں تو وہ سارے چور چور کا شور مار دیتے ہیں اور یہ پبلک میں نہیں جا سکتے چونکہ ایک منٹ پاہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سنو سنو میں ذرا پہلے پوری بات سنو میری تو عزت اب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کوئی آپ کو ضلیل نہیں کر سکتا اور تیسری چیز جو لوگ اصل میں ڈرتے ہیں کہ جی مجھے کوئی مار نہ دے مجھے کوئی قتل نہ کر دے مافیاز ہیں بڑے بڑے وہ گھٹیا سا انٹیئر منسٹر ہے اس نے اب تک کہتے سے ابھی تک بائیس قتل کی ہیں بائیس قتل کر چکا ہے لیکن لیکن سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی سنو کبھی بھی یہ خوف آپ کی زندگی کے مقصد میں آپ کے نظریہ کے راستے میں موت کا خوف نہیں آنا چاہیے کیونکہ اللہ نے یہ آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے جب وہ ٹائم آئے گا تو اس کا وعد ہے کہ نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے ہوگی تو اس نے انسان کو ازاد کر دیا ہے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا انسان ازاد ہے اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر دنیا کی امامت کی انہوں نے چند سالوں کے اندر تو آج پاکستان جو بنا تھا ایک ہی نعرے پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا اور میرا تیرا رشتہ کیا یعنی یعنی کہ بلوچستان میں بھی لوگ ہیں سارے قبائل اللہ کے ایک پختون خواہ پنجاب ناؤڈن ایریاز ازاد کشمیر سندھ سب کا ایک رشتہ ہے زبان بھی ان کی فرق ہے لیکن رشتہ ایک ہے لا الہ الا اللہ اس پہ بنا تھا پاکستان اس نے ہمیں اکٹھا رکھنا تھا اس نے اس فیڈریشن کو مضبوط کرنا تھا اس نے ہمیں ازاد کرنا تھا اس کے لیے قائد اعظم نے جتو جہد کی تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ہندوں کی غلامی میں رہے ہیں وہ ایک ازاد ملک چاہتے تھے تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوں کی غلامی سے نکل کے امریکنوں کی غلامی کریں ہم یا یہ چوروں کی غلامی کریں اس لیے یہ آپ کی جو ازادی مارچ ہے یہ بہت اہم ہے یہ تحریک پاکستان کے بعد یہ اتنی اس ملک کے لیے اہم ہے تحریک حقیقی ازادی ان چوروں سے اور آپ یہ دیکھیں میں آج آپ کو بتاؤں کہ ان چوروں کے نیچے ہوا کیا ہے یہ دو مہینے کے اندر یہ تو سب کو پتا چل گیا نا کہ مہنگائی تو ان کا ایشو نہیں تھا کیونکہ انہیں نے دو مہینے میں وہ مہنگائی کی ہے جو ساڑے تین سال میں ہم نے نہیں کی وہ آج بجلی اچھا بجلی بھی غائب ہو گئی ہے لوڈ شیڈنگ کی انتہا گرمی کی انتہا لوڈ شیڈنگ کی انتہا بجلی دس روپے یونٹ زیادہ اور ابھی مزید بڑھے گی ڈیزل اور ڈیزل اور پٹرول ساٹھ روپے لیٹر زیادہ اور مزید اور بڑھے گئے اور اور مزید اور بڑھنا ہے ابھی اور یہ بھی سنے ذرا اچھا بجلی بھی غائب آج آج پٹرول غائب روپے گر رہا ہے روپے کوئی ریکارڈ پہ پہنچ گیا ڈالر آج کوئی دو سو دو سو چھے پہ پہنچ گیا دو سو اور دو سو آٹھ دو سو چھے پہ سنے ذرا سٹاک ایکچینج کوئی سات سا اور اب روپے اس میں سے غائب ہو گیا یہ کیا ہوا ہے کہ دو مہینے کے اندر جو ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا جو اکنامک سروے کے اندر آیا ہے کہ پاکستان کی وہ ترقی تھی پچھلے دو سالوں میں جو پاکستان کے پچھلے تیس سال میں سب سے بہتر اکنامک گروتھ ریٹ تھی اس ملکی ریکارڈ کے اوپر ہماری سب سے بڑے آمدنی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ریکارڈ باہر سے اوورسیز پاکستانی ریکارڈ ریمیٹرس بھیج رہے تھے ایکسپورٹس ریکارڈ ہماری فصلے پچھلے دو سال میں جو گروتھ ہوئی ہے ہمارے زراد کے اندر چار فصلے اس باری ریکارڈ پچھلی باری چار فصلے ریکارڈ ایک میں ٹھائر اٹھے چپ 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 سنو سنو انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن اب سنو بات سو وہ جو وہ جو ملک تیزی سے آگے جا رہا تھا کونسی قیامت آئی تھی کہ یہ چوروں نے ملکے جی مہنگائی مہنگائی کر کے اور سازش کے ذریعہ میں گورنمنٹ گرائی اور آج دو مہینے میں آپ کے سامنے حالات ہیں پاکستان کی ریٹنگ جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ وہ نیچے موڈیز وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے جس کا مطلب کہ جو ہم دس ڈیمز بنا رہے ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ فنڈنگ باہر سے نہیں ملے گی اور سب سے جو خطرناک چیز وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹس دس فیصد گری اور دوسرا جو ریمیٹنس پاکستانی باہر سے بھیجتے تھے وہ گر گئی ہیں اس کا مطلب کہ ہمارا خسارہ بڑھتا جائے گا اس کا مطلب روپے پہ پریشر بڑھتا جائے گا اس کا مطلب ہمارے ریزروز کم ہوتے جائیں گے اس کا مطلب کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ملک سری لنکا کے راستے پر نکل گیا ہے اس لیے آج ساری قوم کو اکٹھا ہو کہ ایک چیز بانگنی چاہیے ہمیں الیکشن چاہیے ایک چیز الیکشن ہی نہیں صاف اور شباب الیکشن جو یہ الیکشن کمیشن بلکل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ملک ہے ابھی بھی پنجاب میں جو بیس سلکوں پر الیکشن ہے ابھی بھی پوری گیم تیار ہو رہی ہے دانلی کر کے الیکشن جیتا لیکن میں میں سرے ذرا سرے بس بس ایک تو اچھا جی آپ ذرا یہ سنیں سنیں اب جب سے یہ آیا ہے انہوں نے کہا تھا ہم بھنگائی کے لئے کم کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم ہم بڑے تجربہ کار ہیں ہم معاشرت کو ٹھیک کریں گے وہ شباب شریف وہ ہر باری جب نظر آتا تھا جی وہ صبح سات بجے اس آفیس پہنچ جاتا ہے وہ جب کبھی ادھر جا رہا ہے اور ساری جگہ بھاگا پھرتا ہے تصویریں کھچانے کے لئے اب پتہ چلا ہے اب پتہ چلا ہے کہ شباب شریف کی جتنی بھی ڈیویلپنٹ تھی وہ اشتہاروں میں ہوتی تھی اربوں روپے کے عوام کے پیسے کے اشتہار ساری ڈیویلپنٹ وہاں تھی اب پتہ چلا ہے کہ نہ وہ معاشرت کو روک سکا ہے نیچے جانے پہ مہنگائی کا سمندر آ گیا ہے لیکن جو اس نے کام کیا ہے آتے ساتھی میں پہلے دن کہہ رہا تھا کہ یہ این آر او ٹو کے لئے ساری گیم ہو رہی ہے اب این آر او ٹو آپ کے سامنے آ رہا ہے آتے ساتھی سارے کیسز ختم ابھی میں بتاؤں گا کہ ایف آئی اے سے کیا ہوا ہے ایف آئی اے جو ادارہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا شباب شریف اور اس کے بیٹوں کی کرپشن اس کے اس سے کیا ہوا ہے نیب کے اوپر قانون نیال لے کے آئے ہیں نیب ختم سارے ان کے اربوں روپے کے کیسز ختم سارے چوروں کے کیسز ختم اربوں روپے غریب آدمی جیل میں رہے گا لیکن جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی اس ساری کرپشن ختم اس کے بعد پارلمنٹ جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جائے اس کا مطلب پارلمنٹ ختم صحافیوں آج جو صحافیوں سے ہو رہا ہے جس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں ایف آئی آر کٹ رہی ہیں صحافیوں پہ میڈیا ہاؤسز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ کبر نہ کرو کسی طرح امران خان کو یہ بہت بڑا کوئی دشمن ہے ملک کا جو یہ حرکتیں ہیں یہ کبھی یہ مارشل لوہ میں بھی ایسی چیزیں نہیں ہوئی جو ہمارے پر ایف آئی آرز کٹی ہیں میرے پر کوئی آٹھ نہ ہو ایف آئی آرز ہے مجھے تو بھولی کہ ہوں کتنی زیادہ سارے کارکنوں پہ کٹی ہوئی ہیں ایف آئی آرز اور صرف اور صرف ایک کوشش ہے کسی طرح عوام کو خوف زدہ کر کے اور چپ کر کے بٹھا دیں اب میں یہ ذرا سنیں کہ شباز شریف کے جو کیسز تھے ان لوگوں سے ہوا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے نہ شباز شریف نے نوکروں کے نام پہ اپنی شگر مل میں نوکروں کے نام پہ سولہ ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ لیا اب اس سب اس میں سے اس میں سے ذرا سن لیں پہلے جناب باری آئی گلزار احمد جو پی این جو کہ چپڑاسی کام کرتا تھا اس کا وہ ان کا وہ بھی ان کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آتے تھے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اس کے بعد باری آئے جناب مزمل راجہ کی اس کو بھی دل کا دورہ پڑا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا یہ بھی پیسے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے پھر جناب غلام شبیر وہ بھی ایک تھا جس کے پیسے آتے تھے اس کو بھی جناب دل کے دورے سے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا اور پھر آپ سب جانتے ہیں بچارہ مقصود مقصود چپڑاسی اس کے پیسے آتے تھے اچھا غلام شبیر جو تھا یہ غلام شبیر جو تھا یہ پیسے ڈالتا تھا مقصود چپڑاسی کے کاؤنٹ میں تو غلام شبیر گیا سب کو دل کے دورے پڑے مقصود چپڑاسی پچاس سال کا بھی نہیں تھا وہ دل کے دورے سے گیا پھر جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا ڈاکٹر رزوان وہ دل کے دورے سے گیا پھر جناب ایک اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر نعیم اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا اور پھر آج آج ہم نے خبر پڑھی ہے عمران رضا جو انٹی کرپشن میں یہ فیصلہ باد میں آپ سوچ رہے ہیں فیصلہ باد میں کس کا وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہوگا کس کو اب اب اس کو پتا چلا یہ ذرا سنیں پتا چلا ہے جی وہ اچھا بلا تھا اس نے جی خودکشی کر لی ہے اب یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا پیغام جا رہا ہے یہ پاکستان میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ جناب داکتوار مافیوہ کو کوئی سرکاری نوکر ہاتھ نہ ڈالے کوئی ایف آئیے والا آگے سے ان کو انویسٹیگیٹ نہ کریں نیا بالوں کو ساروں کو ڈرا دیا ہے کہ جو ان کے کیسز ہیں چپ کر کے پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ یہ سارے کیسز ان کے ماف ہو جائیں سب سے جو ظلم ہو رہا ہے اس ملک سے کہ ملک چلتا ہے ملک چلتا ہے میرے کارکنوں ملک چلتا ہے اداروں پہ مضبوط ادارے ملک کو مضبوط کرتے ہیں ملک چلتا ہے رول اف لاؤ انصاف کے اوپر قانون کی حکمرانی کے اوپر اس کی وجہ سے ملک اوپر جاتا ہے ساری آج قانون کی حکمرانی ختم اس کا مطلب طاقتوار کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا طاقتوار کے لیے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدر چھوٹا چور جیل میں ڈالتا ہے ڈالا جاتا ہے اور طاقتوار ڈاکو کو اس ملک کا نظام نہیں پکڑ سکتا یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ تباہی آپ کے سامنے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکووں کو پہلے تو ان لوگوں کو ڈرایا دھمکا ساری سب کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے جو ان لوگوں کو یہ جو مر رہے ہیں لوگ سب ڈریں گے اب کہ ان کی کسی چوری کو پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے اور دوسرا سارا ہمارا انصاف کا نظام ایف آئیے جنہوں نے پکڑنا تھا چوروں کو نیب جو بھی ہماری انٹی کرپشن کیونکہ یہ انٹی کرپشن والا آج پتا چلا ہے جس نے خودکشی کی ہے اس کا مطلب یہ سب ڈریں گے ایک ادارہ بچ جائے گا وہ ہے پاکستان کی عدلیہ لیکن ماضی میں ہم سب کو پتہ ہیں کہ اگر شریف خاندان کے لیے عدلیہ اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو سپریب کورٹ پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے اگر خلاف فیصلہ کرتی ہے تو ارشد ملک کے اوپر ٹیپیں نکلاتی ہیں پچھلے چیف جسٹس جو تھے ساکب نصار ان کے اوپر ٹیپ نکلاتی ہے تو بلیک میل مافیا کی طرح جوڈیشی کو بھی کر انہوں نے ماضی میں کیا ہے پھر کریں گے اگر ان کو خطرہ جدر سے بھی ہوگا یہ اس کے اوپر اٹیک کریں گے ان کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے پیسے بھی دیں گے جو پیسے بریف کیس چلے تھے جب سجاد جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئٹا بینچ کو بریف کیس چلے شباز شریف خود گیا تھا بریف کیس دینے کے لیے تو یہ ملک کا سب سے بڑا اس وقت علمیہ ہے کہ سارا پاکستان کا انصاف کا نظام و خطرے میں ہیں اور یہ ساری انویسٹیگیٹر کے ایجنسیز یہ جو جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے چوری بچانے کے لیے وہ سب اب اپنے آپ کو بچائیں گے اس لیے میں آخر میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں آپ نے ڈوٹوڈو جانا ہے آپ نے ڈوٹو جانا ہے گھروں میں جانا ہے لوگوں کو خواتین کو سب کو تیار کرنا ہے یوت کو نوجوانوں کو آپ سب نے تبلیغ کرنی ہیں آپ نے اکٹھا کرنا ہے اور انشاءاللہ میں کال دینے والا ہوں ساروں نے آپ نے پوری زور لگا کے میرے ساتھ نکلنا ہے اور ایک ہماری آواز ہوگی امپورٹڈ حکومت نامنظور اور الیکشنز کہیں ساڑاено ہے ساڑا